اب عرفان شاہ کو بڑا یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا اس کے جو حامی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے ارے ایک پہلو تم دیکھ رہے ہو لیکن جس وجہ سے وہ کام ہوا اس وجہ کو کوئی بندہ بھی نہ بیان کر رہا ہے اور نہ اس پہ اپنا اظہار خیال کر رہا ہے سوائے چند کے لہٰذا عرفان شاہ مشہدی میں یہاں پہ ایک جملہ استعمال کرنے لگا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ اور اتنی بھی معذرت نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیزوں میں سے ایک غلط تو ہے یا تو عرفان شاہ پہلے غلط تھا یا عرفان شاہ اب غلط ہے کیونکہ اس تکفیری ٹولے کے اندر جو قلیبی کردار ادا کرنے والا فرد ہے وہ عرفان شاہ ہے کہ قائدہ علی سنت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرف ہو جب سے ان کا وہ معاملہ لفظ خطا والا بنا اس معاملے کے مہینوں گزر جانے کے بعد جب سیاہ کو سباک سے ہٹا کے ایک کلپ جو ہے وہ ایک کٹر رخزی کی طرف سے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا اس کے بعد بھی کئی ہفتوں تک یہ بندہ خاموش رہا اور اس کی کوئی وضاحت نہ آئی پھر جب یہ برطانیہ سے پاکستان آیا تو اس وقت جو اس نے گل کھلائے کہ گالی اور گانا یہ تو شیوہ رہا گالی اور گانے کو معاذ اللہ اس طرح سٹیچوں پہ سیدہ طیبہ تاہرہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ ان کے ٹائٹل کی کانفرنس کے اندر سواب سمجھ کے گالی دی گئی اور سواب سمجھ کے علماء حقہ کی کردار کشی کی گئی اور عوام اہل سنت کے سامنے اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے اس بندے نے کیا کیا نہیں کیا لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یا تو عرفان شاہ کل جھٹا تھا یا عرفان شاہ آج جھٹا ہے اگر عرفان شاہ کل سچا تھا تو پھر آج جھٹا ہے اور اگر عرفان شاہ آج سچا ہے تو پھر کل جھٹا تھا جس ریاض شاہ جس حنیف قریشی جس محمود کے لونڈے محیدین محبوب آج جن کو شیلڈیں اور آج جن کو جو ہے وہ انعامات سے اور آج جن کے ساتھ ہاتھ ملائے جا رہے ہیں انہی لوگوں پر کفر کے پتوے ہیں عرفان شاہ کے پتوے ہیں اور جس بندے کے خلاف آپ پوری عزت رسول کانفرنس کو سن کے دیکھ لیں کسی بھی مقرر کی تقریر کے اندر وہ بات نہیں کہ جو ٹائٹل دیا گیا عزت رسول کا جو نام لکھا گیا میں اس طرح نہیں جاتا کہ وہاں پہ لوگ کتنے تھے گیترنگ کتنی تھی اور کہاں پنجاب نے تو ٹوٹلی طور پر مسترد کر دیا رہا بسلا اور پھر مزے کی بات ہے کہ جتنے آستانوں کے نام گنوائے گئے ان سب آستانوں کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ کر کے آگے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ان کے متبائی تھے یا ان کے مریدین تھے تو ان کی تانات کتنی تھی اس طرف میں کوئی بات نہیں کر رہا میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ ساری تقریروں کو کھنگال کے اور سن کے دیکھنے خدا کی قسم ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سارے اپنی صفائی بیان کر رہے ہیں کہ ہم رافظی نہیں ہیں اور سارے جو ہیں وہ اس بات پہ ہی زور دے رہے تھے اور میں یہاں پہ دو بندوں کو ضرور نامینیٹ کروں گا کہ جنہوں نے عزتِ رسول کانفرنس کے اندر وہ وہ جملے بولے کہ آگے اس کی کئی شاہیں نکلتی ہیں ایک محیدین محبوب اور دوسرا بندہ پیر منور جمراتی حالانکہ یہاں پہ گجرات کی سرزمین سے جو ایک سجادہ نشین آئے ہوئے تھے غالباً ان کا نام سید سائید شاہ صاحب تھا ان کی تقریر جو ہے وہ بھی کافی زیادہ جو ہے زہر سے بھری ہوئی تھی لیکن ان دو بندوں کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دو بندے ہیں ان دونوں نے اپنی تقریر کے اندر بلکل کونے کو مینار اور مینار کو کونہ کہا وہ محیدین کہ نینانوے میں جس بندے کے ساتھ عرفان شاہ کا مناظرہ ہوا اور جس بندے کے رافضی ہونے میں اور اس کی بیک گرانڈ اور اس کے پیر اور اس کے والدین اور اس کی خان کا کسی قسم کا کوئی ابحام آج تک نہیں تھا وہ عزت رسول کانفرنس میں عرفان شاہ کے سامنے دھجیاں اڑا رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا حتیٰ کہ اس بندے نے اپنے تائیں اپنی زبان سے ڈاکٹر شرف آسف جلالی زیدہ شرف ہو ان کو کافر یعنی جب وہ یہ بات کر رہا تھا کہ مناظرہ جو ہوتا ہے وہ مطمئے سلین میں ہوتا ہے ہم مسلکوں میں ہوتا ہے یعنی کہ کل ڈاکٹر جلالی کا اور عرفان شاہ کا مسلک ایک تھا مذہب ایک تھا مشرب ایک تھا نسبت ایک تھی اور اقائد ایک تھے اور آج نہیں ہے کتنا بڑا یہ عوام کو دھوکھا دیا جا رہا ہے اور حقیقت میں وہ جو یہ بات کر رہا ہے وہ یہ بات کر رہا ہے دنہ وارہ شریف آستانہ علیہ کے جو سجادہ نشین ہے جن کا یکم اکتوبر کوکلپ وائرل ہوا اور چھے اکتوبر کا ٹائم دیا گیا کہ ان دو فریقین کے درمیان حتمی طور پہ جو ہے وہ مناظرہ ہونا چاہیے اور اس مسئلے کو اس تنازعہ کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے اور انہوں نے ایک کلپ جو ہے وہ وائرل کیا جو سوشل میڈیا پہ موجود ہے تو جب سے مناظرے کی جہاں تک بات ہے اور متماسلین کی جہاں تک بات ہے میں یہ واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ عرفان شاہ کے اندر اتنی سکت ہی نہیں اور اس کی اتنی علمی حیثیت ہی نہیں پہلے تھی جب وہ سنی عقائد کو بیان کرتا تھا لیکن اب جب سے حسد اور بغز کی آگ میں جلتا پہلے بھی تھا لیکن اس وقت اظہار نہیں تھا لیکن اب جب جلنا شروع ہوا تو پھر دھوما اتنی دور تک اپنی بدبو کو محسوس کروا رہا ہے کہ یکم اکتوبر کو اعلان ہوا مناظرے کا اور دو اکتوبر کو ان دونوں بندوں نے منور جمراتی نے اور مہیدین محبوب نے عرفان شاہ کی طرف سے اس بات کو مسترد کر دیا اب عوام کو جان جانا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے پہلے دن سے یہ لوگ دلائل کے میدان میں بھاگتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کماندوں میں ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ اسی آئی کھا بیٹھے ہیں سنو لاؤ لاؤ تو پھر مناظرہ ہو جائے گا اب کون سمجھائے آستانہ آلیہ دلنا بارا شریف کہ سجادہ نشین پیر منبر شاہ صاحب کو آپ نے نوٹ کیا کہ وہ بندہ جو کل تک موجود تھا ان لوگوں کے ساتھ عزتِ رسول کانفرنس میں وہ بندہ نہیں تھا رکھیں جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے کیا موت کا در ہے اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے تم جتنے بھی ہیلے بہنے کر لو جتنا بھی روپیہ لگا لو اور جتنی بھی تم پارٹی بازیاں کر لو جو بھی کر لو نظریاتِ اہلِ سنت پہ جر تک ڈاکٹر جلالی موجود ہے انشاءاللہ وہ آنچ نہیں آنے دے گا یہ ہمیں یقینِ کامل ہے اور ہمیں بھروسہ ہے ربِ ذوالجلال کی ذات پر کہ انشاءاللہ حق واضح ہوگا ہو گیا کافی حد تک اور باقی جو ہے وہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور بوز اور حسد کی اینک کو اتار کے زندگی کا کوئی پتا نہیں موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں واپس پر اٹھائے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعواجہ ان الحمدللہ رب العالمين